ہیلو فرینڈز ٹیک ہیلتھ میں آپ کا سفاگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی وی انٹی بائیٹکس یا جو بھی انٹی بائیٹکس ہیں ہائر انٹی بائیٹکس جو یوز کرتے ہیں ہسپیٹر میں وہ کیوں یوز کی جاتی ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے جیسے کوئی وانڈ ہو گیا جیسے وہاں پہ انفیکشن کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہیل اپ نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائم کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو ہائر انٹی بائیٹکس پہ لیا جاتا ہے لیکن ہائر انٹی بائیٹکس کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب ہائر انٹی بائیٹکس سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ایک وہاں سے جو وانڈ ہے وہاں سے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سویب ٹیسٹ تو جب وہ سویب ٹیسٹ وہاں سے لیتے ہیں وہاں سے جو پس ہے وہ اس کا ایریا وہ کنٹینٹ اس کا لے کے اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو بیجا جاتا ہے اس کے کلچرز بیجے جاتے ہیں کلچرز اور سنسٹیویٹی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو ریزلٹ نکل کے آتا ہے اس میں جو انٹیبائٹکس اس پہ ریزسٹنس ہیں اس کو ہم نہیں سٹارٹ کرتے ہیں جو وہاں پہ سنسٹیو ہیں اس انٹیبائٹکس کو یوز کیا جاتا ہے تو وہ انٹیبائٹک اس پہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگی اور جو وہ وانڈ ہے اس کو جلدی ہیل کرے گی جیسے کہ آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا تو ہسپیٹل میں پیشنٹ کو زیادہ ہائر انٹیبائٹکس پہ کیوں لیا جاتا ہے یہ آپ نے سب ہی نے دیکھا ہوگا اس کی ریکاوری فاسٹ کرنے کے لیے پیشنٹ کو جو ہے ہائر انٹیبائٹکس پہ لیا جاتا ہے پیشنٹ جب سیپسیز میں ہوتا ہے اس ٹائم بھی پیشنٹ کو ہائر انٹیبائٹکس پہ لیا جاتا ہے اگر کوئی بلڈ میں انفیکشن ہے تو وہاں سے پہلے بلڈ کے ٹیسٹ بیجے جاتے ہیں بلڈ کا جو کلچر اور سنسٹیویٹی ٹیسٹ ہے اس کو بیجا جائے گا اس کے بعد ہی وہ انٹیبائٹکس اس پہ ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ کون سی اس پہ آئی وی انٹیبائٹکس زیادہ ایفیکٹیو ہے سنسٹیو ہے اس کو جو ہے وہ چلانا پڑے گا اس کے بعد ہی جو ہے وہ انٹیبائٹکس کام کرے گی اور وہ جو بلڈ میں انفیکشن ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اس کے بعد جو چیسٹ انفیکشن ہے لنگ انفیکشن ہے یا پھر اپر ریسپیریٹری ٹیکٹ انفیکشن لوور ریسپیریٹری ٹیکٹ انفیکشن تو یہاں پہ جو ہے جو ہمارا ریسپیریٹری ٹیکٹ ہے اس میں انفیکشن آتا ہے تو اس کے بعد کف ہوتی ہے لنگز کا جو ایکسری ہے وہ خراب آتا ہے تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے اس کو پتہ کیسے چلتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو سپوٹم ہے اس کے سیمپل بیجنے ہوتے ہیں تو سپوٹم کے پھر اس کے بعد اے ایف بی گرام سٹین فنگل سمیر اس کے بعد جین ایکسپرٹ فار ایم ٹی بی اس کے بعد کلچر اینڈ سینسٹیویٹی یہ سارے ٹیسٹ بیجنے پڑتے ہیں یہ جب ٹیسٹ چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ریپورٹنگ آتی ہے کلچر اینڈ سینسٹیویٹی کی جو ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد انٹی بیٹک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے انٹی بیٹک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے تاکہ جو وہ لنگس انفیکشن ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں اس کے بعد یوریناری ٹریکٹ انفیکشن یا پھر یورو سیپسیز یہ بھی کافی بڑی سمسیا ہے اس کے لیے بھی آئی وی انٹی بیٹکس کی ضرورت پڑتی ہے ہائر آئی وی انٹی بیٹکس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو یورین ہے اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں اس کا جو میڈ رینج ہوتی ہے پہلے جو فسٹ یورین ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے اس کے بعد جو میڈ ہوتا ہے اس کے سیمپل لے کے اس کو بیجا جاتا ہے بیجنے کے بعد اس کا جو کلچر اور سنسٹیویٹی کی رپورٹ ہے وہ ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں یورین کے جیسے ہم سیمپل بیجتے ہیں روٹین مایکروسکوپی اور اس کے بعد culture and sensitivity تو یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں culture and sensitivity ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم یوی انٹیبائٹک سٹارٹ کرتے ہیں کون سی انٹیبائٹک اس پہ سنسٹیو ہے وہی انٹیبائٹک ہم نے دینی ہوتی ہے تاکہ وہ پیشنٹ کو جلدی ریکاور کرے تو culture and sensitivity کی جو ریپورٹ ہے وہ تین دن لیتی ہے تین دن کے بعد جو ہے وہ ریپورٹ آتی ہے تب تک آپ کسی normal جو آئی وی انٹیبائٹکس ہیں اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے بعد انٹیسٹائنل انفیکشن جو ہے اس کے لیے بھی انٹیبائٹکس دی جاتی ہے لیکن اس میں اگر انٹیسٹائنل انفیکشن کے لیے پہلے اورلی انٹیبائٹکس نارمل دی جاتی ہے اس سے اگر انفیکشن کنٹرول ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو بعد میں جو ہے سٹول کے سیمپل بائیوم پیجے جاتے ہیں سٹول روٹین مائکروسکوپی اس کے بعد کلچرین سنسٹیویٹی ایسے سیمپل بیجے جاتے ہیں وہاں پہ بھی انٹیبائٹکس ہم دے سکتے ہیں اسی حساب سے اس کی کلچرین سنسٹیویٹی کو دیکھ کے تو جیسے بیس لائن آئی وی انٹیبائٹکس مونو سیف سے لے کے ہائر آئی وی انٹیبائٹکس بھی ہیں میرو پینم ایمی پینم تو ایسے جو بھی سیلیسٹین یہ ساری جو آئی وی انٹیبائٹکس ہیں سبھی کے منہ نام لیکن ان کا جو ریٹ ہے وہ تین سو سے لے کے بہت اوپر تک بھی اس کے ریٹ ہیں پانچ پانچ ہزار چار چار ہزار تو ان کے ریٹ کافی ہائی ہیں تو لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ سر اتنی ہائر آئی وی انٹیبائٹکس ڈاکٹر جو لکھتے ہیں اس کا کوئی اپشن بتاؤ ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو جیسے ہسپیٹل میں جو ایکسپینسز ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے لوگ اتنا خرچہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے دن میں تین بار آئی وی انٹیبائٹکس جانی ہے تو اس کے لئے اگر ایک انجیکشن پانچ ہزار پی کا ہے تو وہ تین انجیکشن وہ ہی چلے گے باقی بیڈ چارجز کہاں ہے باقی کے جو سروس چارجز ہیں وہ کہاں ہیں انونٹری آئیٹمز ہیں وہ کہاں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی مشکل ہو گیا ہے آج کے ٹائم پہ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جو اتنا ہائر انجیکشن لگاتے ہیں پیشنٹ کو تو اس کے لئے ہمارے لئے کیا چیز جاننا ضروری ہے تو اگر کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو اتنی ہائر آئی وی انٹیبائٹکس لکھ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ نے ایک چیز ضرور ڈاکٹر کو پوچھنی ہے کہ آپ نے کوئی اس کے کلچرز اور سنسٹیویٹی کے ٹیسٹ جو ہے وہ بیجا ہے تو پھر آپ نے یہ اتنا ہائر آئی وی انٹیبائٹکس چلائی ہے یا پھر بلائنڈ ہی چلائی ہے تو یہ چیز ایک بار ضرور پوچھ لینا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا آپ کو وہ چیز پوچھنے سے آپ کو جو ایکسپنسز ہے وہ تھوڑا ڈسکانٹ بھی مل سکتا ہے اور ڈاکٹر نے اگر وہ ایسے بلائنڈ طریقے سے چلائی ہوگی تو وہ بلائنڈ طریقے سے نہیں چلائے گا کیونکہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ کلچر اینڈ سینسٹیویٹی ہم نے بیجی تھی اس پہ یہ آئی وی انٹیبائٹکس جو ہے وہ سینسٹیو ہے تو ہم کو یہی ہی دینی ہے تو اس طریقے سے جو پیشنٹ کے جو خرچے ہیں وہ بچ سکتے ہیں جو ان کے ریلیٹیو کو اتنے خرچے برداشت نہیں ہوتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں تو آئی وی انٹیبائٹکس جو ہے وہ دینی بہت ضروری ہے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن پرائیویٹ ہسپیٹل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈسکانٹ ریٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو اس کے کیا ہے کہ اس کی یہ پرابلم ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو بعد میں وہ علاج ہی کروانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا جو ایک اپشن ہے یہ ہے کہ آپ انٹیبائٹک خود خرید کے لاؤ اسی نام کی آپ خود سے جتنا ڈسکانٹ کروا سکتے ہو کسی میڈیکل سٹور میں کسی ٹرسٹ سے جا کے لے سکتے ہو تو آپ لے سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ہسپیٹل میں جا کے پرمیشن لینی پڑے گی کہ ہم یہ والی انٹیبائٹک خود لے کے آئیں گے تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں تو جیسے وہ انٹیبائٹک خود ہی لانی ہوتی ہے لیکن پرائیویٹ ہسپیٹل میں جو ہے انٹیبائٹک ہسپیٹل میں دی جاتی ہے اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹیبائٹک کا ضرور یوز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے ریگولر منیٹر کرنا ہے پیشنٹ کی ہیلتھ کو چیک رکھنا ہے کہ پیشنٹ کو ریکاوری بھی ہو رہی ہے یا نہیں پیشنٹ کو اتنی ہائر انٹیبائٹک جا رہی ہے تو اس کا کچھ ریکاوری میں ہمیں کچھ مل بھی رہا ہے یا نہیں اس کے ٹیل سی جو کونٹس ہیں وہ کتنے ہیں پہلے دن کتنے تھے اس کا ٹرینڈ دیکھنا ہے دوسرے دن کتنے تھے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ساری آپ نے دیکھنی ہے اگر کم ہو رہے ہیں تو آپ کی جو اتنی ہائر انٹیبائٹک دے رہے ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو جیسے چار ہزار سے لے کے گیارہ ہزار تک جو ہے ٹیل سی کونٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے لیکن کبھی کبھی انفیکشن لیول اتنا بڑا ہوتا ہے کہ تیس تیس ہزار تک ٹیل سی چلے جاتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی ہائر آئی وی انٹیبائٹک دینی پڑتی ہے تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ کلچر اینڈ سینسٹیویٹی کیوں دیکھتے ہیں آئی وی انٹیبائٹک کو دینے کے لیے تو انٹیبائٹک جو ہے وہ دینا بھی ضروری ہے اور اگر ہائر انٹیبائٹک ہے تو اس پہ لوگوں کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپشن ہے کہ کوئی کم جو رینج کی جو انٹیبائٹک ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کلچر اینڈ سینسٹیویٹی کی رپورٹ ہونی چاہیے اس سے آپ جو جو آئی وی انٹیبائٹک اس میں سینسٹیو ہیں وہ دے سکتے ہو کچھ لانگ ٹرم کے لیے جد دینی پڑتی ہیں کچھ جو ہے وہ جلدی اس کو ختم کرنا پڑتا ہے سات دن میں ہی ختم کرنا پڑتا ہے اور کچھ کو جو ہے وہ لانگ ٹرم تک دینا پڑتا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنا خرچے کو تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہو لیکن انٹیبائٹک دینا آج کے ٹائم پہ بہت ضروری ہو گیا اس کے بغیر کوئی اور اپشن نہیں ہے کہ انفیکشن کو کنٹرول کیا جائے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کر دینا تینکیو دنیوار